بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریڈنل بولیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر بولیٹن کا باقیدہ غاز کریں گے بختیار آباد میں ٹیپٹی کمیشنر سبی منصور احمد قاضی کے عقامات پر سیلاب متاثرین میں راشن بیگز اور ٹینٹ کی تقسیم کا عمل چاری ہے اسیسن کمیشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عویس کی نگرانی میں کورٹ قبول کے سیلاب متاثرین میں راشن اور ٹینٹ تقسیم کیے گئے اس موقع پر نائب تحصیل دار میر محمد انور چیتوئی اور نائب رسالدار عبد الرشید کوکر بھی ان کے احمد راتی اسیسن کمیشنر لیڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عویس نے سیلاب زدکان کو یقین دھیانی کرائی کہ سلاب متاثرین خود کو تنہا مت سمجھیں حکومت کی جانب سے ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی سلاب متاثرین کی بحالی تک حکومتی امداد چاری رہے گی سلاب متاثرین کی تکالیف کا احساس ہے کمبڑی پل سبی کے قریب کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر کوچ کو حادثہ ایک شخص موقع پر جانباک جبکہ آٹھ افراد شدید زخمی ہو گئے دھاڑر بولان کمبڑی پل کے قریب کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث روڈ سے پسل کر الٹ کی جس کے باعث ایک شخص موقع پر جانباک ہو گیا جبکہ آٹھ افراد شدید زخمی ہیں زخمیوں میں ایک شخص موقع پر ہی جانباک ہوا زخمیوں کو فوری طور پر تیبیم داد کے لیے سیول ہسپتال ڈھارڈر منتقل کر دیا گیا جہاں زخمیوں کو تیبیم داد دی جا رہی ہے زخمیوں میں دو افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جن کی ٹامیں ٹوٹ چکی ہیں لیویز فورس نے چائے وقوعہ پر تفتیش کا آخاز شروع کر دیا ہے حادثہ تیز رفتاری اور اوٹ پر فسلن کے باعث پیش آیا چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا عمد کی ہدایت پر ریسکیو آپریشن چائلڈ پروٹیکشن این ویل فیر بیورو ملتان نے گھر سے بھاگے دو بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے حفاظتی تحویل میں لئے گئے بچوں میں گیارہ سالہ امیر معاویہ والد منظور حسین آٹھ سالہ حسانولہ والد فیاض شامل بچوں کو جنرل بس ٹینڈ سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بچوں کا تعلق سلیم چوک خانگڑ گجر بستی جدوئی زلا مزفرگڑ سے ہے بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے بچوں کے لوائکین کی تلاش چاری ہے لوائکین چائلڈ پروٹیکشن این ویل فیر بیورو ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر رابطہ کر سکتے ہیں انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی فیس اینڈ موٹر ویس پولیس خالد محمود اور ٹیپٹی انسپیکٹر جنرل موٹر ویس سینٹرل ٹو زون شاہد جعوید کے حکامات کی روشنی میں ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ آنے کے بعد چلال پور پیر والا حادثہ میں چانبھاک ہونے والے افراد کی ڈیڈ پارڈیز لوائکین کے حوالے کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا اس زمن میں گرستہ روز سے اب تک اٹھارہ ڈیڈ بارڈیز لوائکین کے حوالے کی گئی جن کے نام شاہد سلطان، سادیا شاہد، انس شاہد، شمس الرحمان، انیزہ مختار، سید حاشر احمد، مدسر شریف، سید ناصر شہزاد، سائمہ ناصر، رخصانہ یاسمین، مسعود احمد، محمد زہد آصف، انیلا شمس پراچہ، زویا شمس پراچہ، نویز شریف، شاہد جاکوب، سمیر شاہد اور احمد ملتبا ہے سیکٹر کمانڈر موٹر ویس، سینچرل ٹو زون، رانم محمد اسمائیل، ایس پی سٹی، اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی اور ایم ایس نشتر ہسپتال، ڈیڈ بارڈیز کی حوالگی کے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں سیکٹر کمانڈر، سیکٹر ون پوری ٹیم کے ہمراہ نشتر ہسپتال میں موجود ہیں جہاں لوائکین کو ڈیڈ بارڈیز کے ساتھ ان کا سامان بھی حوالے کیا جا رہا ہے جبکہ ایک ڈیڈ بارڈی کی ڈی این اے ریپورٹ کا انتصار ہے پسرور میں شہریوں کا ایکسین گیپ کو آفس کے سامنے بجلی کے اضافی بلوں پر شدید احتجاج روڈ بلاک کر دی شہریوں نے احتجاج انکلاسہ والا روڈ کو ٹیفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا وابطہ حکام اور وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے خلاف شدید نعرے بازی کی ظالمانہ ٹیکس نامنصور کے نعرے بجلی کے بلوں کو بھی آگ لگا دی شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز نے ان کی کمر توڑ دی ہے اشیاء خورت و نوش خریدیں یا ظالمانہ ٹیکس ادا کریں حکومت عام آدمی کو ریلیف کے لیے سپیشل پیکج کا اعلان کرے تاکہ غریب آدمی سکھ کا سانس لے سکے روشن اگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز کیونکہ ہم ہیں پاکستان محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد روشن پاکستان نیوز کیونکہ ہم ہیں پاکستان نیوز کیونکہ ہم ہیں پاکستان نیوز کیونکہ ہم سکے